اسلام علیکم اگر بڑھتے ہیں یہ ایک لیڈر ہے انڈیپنڈنس کی امریکن کی تو سب سے نیچے دیکھتے ہیں ہم سیونٹین سیونٹی میں بوسٹن مساکرے جس میں پانچ آفیشلز انہوں نے مار دیئے تھے تو یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد ٹاؤنشنڈ نے جو سیونٹین سیونٹی تری کا ٹی ایکٹ دیا تھا اس پہ کالونیلز کا رییکشن یہ تھا کہ بوسٹن ٹی پارٹی ہاربر میں وہ ساری ٹی گرہا دی تھی یہ بھی ہم ڈسکس کر لیا ہے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ سیونٹین سیونٹی فور میں فرسٹ کانٹینینٹل کانگریس ہوتی ہے فرسٹ کانٹینینٹل کانگریس میں جی ففٹی سکس ڈیلیگیٹس آتے ہیں اور یہ فیلیڈیلفیا میں ہوتی ہے تیسری چیز کے سارے کالونیز آتی ہیں سوائے جیورجیا کے بارت کالونیز موجود ہوتی ہیں ایک کالونی نہیں ہوتی فرسٹ کانٹینینٹل کانگریس کا جی وہ چنتے ہیں پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے پیٹون رینڈولف پیٹون رینڈولف جو ہے وہ ساری چیزیں ایزیگیوٹ کرواتا ہے اور پھر ریزائیڈ کرتا ہے اس میٹنگ کو اس میں وہ چار چیزیں جو ہے آخر میں تے کرتے ہیں کہ جی ہم بائیکارٹ کریں گے یوکے کی گوڈز کا دوسری چیز کہ ہم یوکے کو ایک خط لکھیں گے جس میں ہم اپنی جتنے بھی گریونسز ہیں جتنے بھی ہمارے دکھ شکے ہوئے ہیں وہ ہم ساری لکھ کے دے دیں گے اگر یوکے سول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو ہم جو ہے اپنی انڈپیڈنس کی طرف چاہیں گے نمبر تیسری چیز سیلف گورننگ لاز فرام نہ ہوا انہوں نے کہا اب جو ہے ہم یوکے کے لاز کو فالو نہیں کریں گے ہم اپنی گورننس بارڈی بنائیں گے اپنی لاز بنائیں گے اپنا لیجسلیچر بنائیں گے اور اسی سے ہم اپنی چیزیں ایکسیکیوٹ کریں گے نمبر چوتھی چیز ملٹری پرپیریشن اب ملٹری تو ان کے پاس اپنی تھی نہیں ان آرگنائز جیسے بندے تھے جن سے یہ لوگ ملونا لے جاتے تھے لوگوں کو لڑکے آ جاتے تھے کوئی پرمننٹ آرمی نہیں تھی تو انہوں نے اب ادھر جو ہے یہ میٹنگ میں ڈسکس کیا کہ اب سے ہم ملٹری پرپیریشن کریں گے پنز وغیرہ ہم بنائیں گے اور اس طرح سے چیزیں ہم آگے بنائیں گے فرسٹ کانٹینینٹل کانگریس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یوکے جو ہے وہ فل ناراض ہو چاہتا ہے کالونیز سے اور یوکے جو ہے ڈیکلیئر کر دیتا ہے وار جو ہے یوکے کی یویسے کی تھرٹین کالونیز پہ تو تھرٹین کالونیز پیسف سے پہلے ہی وار ہوتی ہے ہمارے پر لیکزنگٹن اور کنکارڈ وار اس میں جو ہے تھومس گیج کو وہ بیجتے ہیں یوکے کے اس میں آٹھ بندے جو ہے کالونیلس کے مارے جاتے ہیں اور ڈائی سو بندے بریٹش کے مارے جاتے ہیں کالونیز جیت جاتی ہیں کیونکہ انہی کی لینڈ ہوتی ہے انہیں رستے پتا ہوتے ہیں انہیں ساری چیزیں پتا ہوتے ہیں تو ایز اٹیز وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پہلے کی بھی وار جو ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے بانکر ہل کی وار ہوتی ہے تو دو مہینے بعد بنکر ہل میں جی دوبارہ سے امریکنز جی جاتے ہیں اور پھر سے جو ہے یوکے کو شکست ہوتی ہے وار کے جی فیکٹ سے کچھ اس طرح ہے کہ 13 کولونیز کے اس ٹائم پہ ٹوٹل جو پپولیشن تھی وہ تھی 2.6 ملین ان 2.6 ملین میں سے 40% بندے وہ تھے جو پیٹریوٹس تھے جو جو ہے ادھر اس پیلنگ اللہ لکھی ہوئی ہے پیٹریوٹس تھے جو جو ہیں یو ایس کے ساتھ تھے جو چاہ رہے تھے کہ انڈیپنڈنس ہو 30% جو تھے وہ یوکے کے لائل تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے انڈیپنڈنس نہ ہو اور یوکے کی طرف ہم جو ہے دوبارہ سے ہم شامل ہو جائیں اور بس ہمارے جو یوکے ہیں ہماری ڈیمانڈس مان لیں 30% ان میں سے نیوٹرل تھے نیوٹرل میں زیادہ تر بندے تھے ہمارے بندے ہو گئے ہمارے سلیو ہو گئے ہمارے پاس اور آفریکان امریکن ہو گئے اس کے علاوہ نیو کلچرل جو پیپل ادھر آنا شروع ہوئے تھے جو ابھی تک نیچرلائز نہیں ہوئے تھے ادھر تو یہ سارے 30% نیوٹرل بندے تھے اچھا انہوں نے جنگ کے دوران نیٹیو امریکنز نے دیا لہا کہ جو بھی آفریکان امریکن یا سلیو یا نیگر ہو ٹھیک ہے تینوں ایک جیز ہے تینوں مطلب یہ جو فائٹ کریں گے امریکن انڈیپننس کے لیے تو اگر ہم جنگ جیت جاتے ہیں تو اس لیو کو آزاد کیا جائے گا تیسی چیز نیٹیو امریکنز جو امریکہ کے پہلے سے حصہ تھے ریڈ انڈینز بعد میں کالونیلز کالونیلز آئے تھے اور سیٹل ہوئے تھے ادھر تو نیٹیو امریکنز پہلے تو ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں کہ کالونیلز ادھر سے چلے جائیں بعد میں انہوں نے کالونیلز کو ایکسپٹ کیا اور جو ہے یہ سمجھا کہ اب ہماری ایسا ہو چکے ہیں انہوں نے بھی ادھر تین چار جنریشنز اپنی گزاری ہیں اب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باہر جو بریٹیشیا فرانس جو جتنے بھی کنٹریز رول کر رہے ہیں ان سے یہ کٹاف ہو جائیں اور ہماری اپنی گورنمنٹ ہو جائیں تو نیٹیو امریکنز بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں پیٹریوٹس کا جیسے ہی باہر چل رہی ہوتی ہے سیمنٹی فائیو میں تو دوبار سے ایک میٹنگ آرگنائز کرتے ہیں سیکنڈ کانٹینینٹل کانگریس اس سیکنڈ کانٹینینٹل کانگریس میں ان کا یہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے جارج واشنگٹن صاحب ان کو یہ کمانڈر میں چیف کرتے ہیں اس کے بعد یہ لاسٹ جو ہے ایک آخری پیس کی فرڈ کرتے ہیں کہ آلیو برانچ کا پیٹیشن جو ہے وہ کنگ جارج تھری کو دے دیا ہوتا ہے انہوں نے سیمنٹین سیمنٹی فائیو میں کہ گریوینسز جو ہے ہم نے سیمنٹی فور میں جمع کرائی تھی پر آپ نے جو ہے جنگ شروع کروا دی پر ابھی بھی جو ہے نا ہم اس بات پہ ہیں کہ ہمیں انڈیپیننس نہیں چاہیے ہے آپ ہماری بس شرطیں قبول کرو اور ہم دوبارہ سے ایک ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس سیکنڈ کانٹینینٹل کانگریس میں انہوں نے آرٹیکل آف کنفیٹریشن بنائے تھے انہوں نے فیڈریشن تو نہیں بنائی تھی انہوں نے کنفیٹریشن بنائی تھی ایک لوس جو ہے سٹیٹ کا میکنیزم بنایا تھا کہ یہ مین چیزیں ہیں بس ہم ان کے ترور جو ہے فیڈریل کنٹرول کرے گا جب تک جو ہے ہم ایک سائٹ نہیں ہو جاتے یا تو جنگ جیت جاتے ہیں اگر انڈیپیننس ہو جاتی ہے تو ہم بعد میں کانسٹیٹیشن دے دیں گے اپنا صحیح والا اور نہیں جیتے جی تو ویسے بھی یوکے کے ساتھ ہو جائیں گے آٹیکل آف کنٹرول کرے گیرشن کون سے جی کون سے چیزیں تو اچھا ڈیکلیرشن آف انڈیپیننس دیتے ہیں جی یہ چار جولائے سے جو ہے نا جیسے ہمارے 14 آگست ہوتا ہے ہم مناتے ہیں یہ چار جولائے مناتے ہیں اس دن پہ انہوں نے ڈیکلیر کے تھی اپنی انڈیپیننس اور یہ ڈیکلیرشن آف انڈیپیننس کا جو ڈاکیومنٹ بنایا تھا وہ بنایا تھا ریچارڈ ہینری لی نے ٹھیک ہے اچھا جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا آرٹیکل آف کنفیٹریشن آرٹیکل آف کنفیٹریشن دو جولائے 1776 پہ یعنی دو دن پہلے صرف ڈیکلیرشن سے پہلے انہوں نے کانفیٹریشن بنائی تھی اور یہ جو بل پیش کیا تھا وہ کیا تھا جان ڈیکنسن نے جی جان ڈیکنسن نے آرٹیکل آف کنفیٹریشن پیش کیا تھا اور ڈیکلیرشن آف انٹرپیڈنس جو ہے وہ ریچارڈ ہینری لی نے پیش کیا فائنلی یوک ٹاؤن میں بیٹل ہوتی ہے 1781 میں جہاں پہ جو کمبائنڈ آرمی تھی سپین کی فرانس کی USA کی جس کو لیڈ کر رہے تھے واشنگٹن صاحب انہوں نے شکست دی دی جنرل کورنوالس کو جو یوکے کے کمانڈر تھے اچھا اس پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سپین فرانس USA کہاں سے آگئے ان کی کمبائنڈ آرمی کہاں سے آگئے تو جی یوکے نے اپنے دشمن ویسے بنا لیے ہوئے تھے تو جو بھی یوکے دشمن تھے وہ کولنیز کے ساتھ بعد میں مل گئے تھے سپین ہو گیا فرانس ہو گیا نیٹیوز ہو گئے تو ان ساروں نے مل کے USA کے ساتھ جنگ لڑی یوکے کے اگینسٹ اور یوکے کو آزاد کروایا تو اس میں سب سے اہم بات یاد رکھنے والی ہے کہ یوگ ٹاؤن جو ہے وہ 1781 میں ہوتی ہے اور جنرل کورن والس کو ادھر شکر دی جاتی ہے جو یوکے کے کمانڈر تھے اچھا اس کے بعد 81 کے بعد 1783 میں پیریس ٹریٹی ہو جاتی ہے پیریس ٹریٹی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جدنی وار چل رہی تھی وار اف انڈپینڈنس وہ ختم جاتی ہے دوسری چیز جو ہے ریکنائز کرتا ہے یوکے یو ایس کی انڈپینڈنس کو یو ایس جو ہے وہ آج سے انڈپینڈنٹ کنٹری ہے یوکے کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا اس کے بعد جو ہے مиссیسپی جو ہے وہ ایک ویسٹرن باؤنٹری یو ایس نے ریکنائز کی اور اس بل میں لکھوا لیا کہ ہم ہم مиссیسپی ریور کے آگے ہماری ٹیریٹری نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یو ایس جتنا کرزہ تھا جو ٹریڈ کا تھا یوکے کے پہ گوڈز کا یا انڈسٹریز کا یا کامرز کا تو وہ سارا یو ایس نے پے کرنا تھا تو جی یو ایس سے یہاں سے آزاد ہو گیا تھرٹین کالنیز سے اب اس میں سی ایس ایس میں ایک دفعہ سوال آیا ہے کہ سیونٹین ایٹی تھری کے جو پیریس ٹریٹی ہے اور سیونٹین سکسٹی تھری کی جو پیریس ٹریٹی ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے سیونٹین ایٹی تھری کی پیریس ٹریٹی ہم نے دیکھ لی کہ یہ کالنیلسٹ اور بریٹین کے درمیان ہے یو ایس کو آزاد کروانے کیے کرویا ہے اس نے میسیسپی جو ہے اس کی بیسٹن باؤنڈری ہے اور ٹریڈر کا جو ڈیٹ ہے وہ پی کریں گے بعد میں اب سیونٹین سکسٹی تھری جو ہے وہ ٹریٹی ہے سیونٹین ایٹ وار کی سیونٹین ایٹ وار آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سیونٹین فیفٹی فور میں شروع ہوئی تھی پر ہم جو ہے یو ایسے کے پرسپیکٹی میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یو ایسے نے سات سال جنگ لڑی ہوتی ہے تو یو ایسے کے حساب سے سیونٹین فیفٹی سکس میں شروع ہوئی ہے اور سیونٹین سکسٹی تھری میں ختم ہوئی ہے سیونٹین سکسٹی تھری میں جیسے ہی جو ہے پیریس ٹریٹی ہوتی ہے سیونٹین سکسٹی تھری کی تو سیونٹین ایئرز وار ختم جاتی ہے یہ ٹریٹی ہوتی ہے فرانس اور بریٹین کے درمیان ٹھیک ہے اس میں جو ہے یوکے پورا کا پورا کینیڈا فرانس سے جی جاتا ہے کینیڈا پہلے حصہ تھا فرانس کا جیسے 7 years وار لڑتے ہیں تو USA کی جو colonies 13 colonies اور UK ملکے جو ہے وہ کینیڈا اور فرانس سے لڑتے ہیں اور کینیڈا جو ہے پورا کا پورا acquire کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے USA کی جو 13 colonies ہیں وہ فلوریڈا بھی گین کر لیتی ہیں UK ملکہ فلوریڈا بھی گین کر لیتا ہے اسپین سے اچھا اس ٹریٹی کا میجر جو پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ پورے کے پورے دونوں کانٹیننٹ میں North continent American continent اور South American continent ان دونوں میں فرنچ کی پریزنس ہی ختم ہوگی فرنچ کی ادھر بہت ساری colonies ہوتی تھیں آہستہ 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 انہوں نے ساری ختم کرتے گئے کچھ جو ہے وہ لڑائی میں ختم ہوئی ہیں کچھ انہوں نے سیل کی ہیں اور فائنلی جو یہ ہے 7 years وار میں انہوں نے فرنچ کی پریزنس ہی ختم کر دی اس کے بعد اس کا اچھا اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ دیکھا تھا کہ جیسے یہ وار پوری ہوتی ہے تو بریٹیش جو ہے کولونیز کی ورث کو ریالائز کرتی ہے اور ان کو disordered, disorganized, dis structured مانتی ہے اور direct action کرتی ہے اور اسی کے جو ہے retaliation میں آپ کی امریکن revolution ہو جاتا ہے صرف 20 سال 20 سال میں UK نے ایک harsh policy اپنائی ہے کولونیز میں 1763 سے ساری freedom movement شروع ہوتی ہے اور 1783 پہ جا کے freedom movement کی ختم ہو جاتی ہے basis تو بڑے پرانے ہوتے ہیں roots بڑے پرانے ہوتے ہیں پر immediate factors یہ 20 years بنتا ہے یہ 20 years کے span میں US کامیاب ہو جاتا ہے اپنی 13 colonies آساد کرانے ہیں اوکے جی آج کا lecture ختم ہوا اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ